پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار ہم کہتے کسے ہیں دوسرا ہم یہ سمجھیں گے کہ سرکار کا کمپو جیسن یعنی کی سنگٹھن کیا ہوتا ہے اور تیسرا ہم آپ کی یہ سمجھیں گے کہ سرکار کے ٹائپ یعنی کی پرکار کتنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سرکار آپ کے ہے کیا what is government تو government کی اگر ہم بات کریں آپ کے تو government ہے کیا ایک ایسی سنسطھا جو جنتہ کے بکاس ایوم کلیان کے لیے جنتہ کے اوپر ساسن کرتی ہو یعنی کی آپ نے یہاں دیکھا کیا کہ government ہے کیا ایک سنسطھا جنتہ کا کام اس کا government کا کام کیا ہے ساسن کرنا اور ساسن کا ادھےش کیا ہے بکاس و کلیان یعنی کی government آپ کے ایک ایسا institute ہے جو آپ کے people کو گورن کرتا ہے اور گورن کرنے کا ادھےش ہوتا ہے development and welfare چک تو اب اس definition سے آپ نے دیکھا کہ government یعنی کی سرکار ہے کیا ایک ایسی سنسطھا جو جنتہ کے بکاس و کلیان کے لیے جنتہ کے اوپر ساسن کرتی ہو ٹھیک ہے تو government آپ کے کیا ہے an institute which govern people for their development and welfare اب یہاں آپ کے کوششن یہ آتا ہے next آتے ہیں کہ government آپ کو clear ہوا ٹھیک government کیا ہے ایک سنسطھا ہے اس کا کام کیا ہے ساسن کرنا ادھےش کیا ہے ساسن کرنے کا بکاس و کلیان یعنی کی development and welfare یہ آپ کے اس کا ادھےش ہوا ٹھیک اب next آگے سمجھ دیں second point ہم دیکھتے ہیں آپ کے government کے آپ کے composition اب government کے composition یعنی کی سنگٹھن کی اگر ہم لوگ بات کریں ٹھیک تو government کا جو آپ کے ادھےش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے development and welfare اب یہ جو آپ کے development and welfare یہ جو word ہے یہ word سننے میں جتنا easy ہے یہ کرنے میں اتنا easy نہیں ہے آج تک آپ کے پورے بسو میں ایسی کوئی بھی سرکار نہیں ہوئی ہے جو اپنی جنتہ کا پوری طرح سے development and welfare کر پائی ہو ٹھیک تو یہاں یہ جو development and welfare آپ کے یہ جو سبد ہے تو development and welfare کرنا نا کسی ایک بیقتی کے بس کی بات ہے اور نا ہی کسی ایک سنسطھا کے بس کی بات ہے اسی لیے کسی بھی دیش میں آپ کے development and welfare کرنے کے لیے ایک ساتھ سنسطھاں کارے کرتی ہیں اور ان تینوں ہی سنسطھاں کے سمو کو ہم کہتے ہیں سرکار تو اگر government کے ہم composition کی اگر ہم بات کریں تو composition کے government پہ کتنی سنسطھاں تین سنسطھاں ٹھیک ہے سب سے پہلے legislative پھر executive اور پھر judiciary ٹھیک ہے تو government آپ کے ان تین سنسطھاں سے ملکے بنتی ہے اب یہاں آگے سمجھنا ٹھیک ہے اب یہاں آگے یہ سمجھنا کہ یہ جو آپ کے تین سنسطھاں ہیں legislative, executive and judiciary ان تینوں سنسطھاں کو ہی ملا کے ہم کیا کہتے ہیں سرکار سرکار کا ادھے شکیہ development and welfare تو اس کا مطلب آپ کے یہ ہے کہ یہ تینوں ہی سنسطھاں development and welfare کے لیے کیا کرتی ہیں کارے کرتی ہیں یہ کلیر ہوا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں سنسطھاں میں آپ کے ہوتا کیا کار ہے کس طرح سے آپ کے development and welfare آپ کے یہ کرتی ہیں تو سمجھنا تینوں سنسطھاں میں سب سے پہلی سنسطھا ہوتی ہے آپ کے legislative بیانی کی بدھائیقہ ٹھیک ہے تو بدھائیقہ آپ کے وہاں سنسطھا ہے ٹھیک ہے کونسی سنسطھا ہے بدھائیقہ جو جنتہ کے development and welfare کے لیے کیا بنائے law بنائے to make the law تو بدھائیقہ یا legislative آپ کے کونسی سنسطھا ہے جو جنتہ کے development and welfare کے لیے آپ کے law کا نرمان کری ہے ٹھیک ہے اب دوسرا سمجھنا اب law بنانے سے تات پر کیا ہے جنتہ کے welfare کے لیے قانون بنانا policies بنانا ٹھیک ہے نیم بنانا یہ سب کام کس کا ہوا بدھائیقہ اس کے بعد میں آپ کے وہ سنسطھا ہوتی ہے کاریپالی کا کہ بدھائیقہ نے جو development and welfare کے لیے جو law بنائے ہیں جو policy بنائی ہیں ان policy کو یہ implement کرے ان policy کو یہ کیا کرے implement کرے ٹھیک ہے یہ سنسطھا آپ کے کیا ہوگی executive یعنی کی کاریپالی کا ٹھیک تو وہ سنسطھا جنتہ کے development and welfare کی law بنائے legislative یعنی بدھائیقہ وہ سنسطھا جو بدھائیقہ کے دوارہ بنائے گئے کانونوں کو یا project کو یا policies کو execute کرے implement کرے وہ executive ٹھیک ہے اور تیسری سنسطھا آپ کے judiciary judiciary آپ کے وہ سنسطھا ہے جو law کو protect کرتی ہے یعنی کانونوں کا سنرکچن کرتی ہے judiciary کا کام آپ کے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ بدھائیقہ سنبیدھان کے دائرے میں رہ کے کانون کا نرمان کر رہی ہے یا نہیں اگر سنبیدھان کے دائرے سے باہر کسی کانون کا نرمان ہو رہا ہے تو judicery اسے ban کر دے گی دوسرا آپ کے judicery کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کانون کو اسی روپ میں لاغو کر رہی ہے جس روپ میں وہ کیے جانے چاہیے یا نہیں اگر کانون کو جن بن رہی اور تیسرا judicery کا کام آپ کے یہ ہوتا ہے جنتہ کے دوارہ کانون کو صحیح طریقے سے فالو کیا جا رہا 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 ہے تو جنتہ کو punish کر ن ٹھیک law and order کو بنائے رکھ ن ٹھیک تو یہ آپ نے دیکھا کیا judicery کا objective اب اس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دیش میں آپ کے سرکار بہتر ڈنگ سے کارے کرے اس کے لیے آپ کے جروری یہ ہوتا ہے کہ اس دیش میں گیا تو باقی کے دو پیلر کا کارے ستہ ہی بگڑ جائے گا ٹھیک تو ہم یہاں دیکھتے کیا ہے کہ ان تینوں ہی پیلر میں سے آپ کسی بھی ایک پیلر کا کارے آپ کے بگڑ تو باقی کے دو پیلر کا کارے آپ کے ستہ ہی بگڑ جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ فور ایک جیسے سب سے پہلے ہم اٹھاتے ہیں آپ کے کیا legislative ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دیس میں legislative صحیح طریقے سے کارے نہیں کر رہی اب اگر کسی دیس میں legislative صحیح طریقے سے آپ کے کارے اگر نہ کر یہ دو ہی استhti ہوں سکتی ہیں اب اگر آپ کے ایسا ہو کہ کسی دیس میں یا تو کانون بنائی نہ یا اچھے کانون نہ بنے اگر یہ استhti اور اگر خراب کانون بنا ہے تو خراب کانون کو اگر execute کیا جائے گا تو اس کا پرینام بھی خراب ہی ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے اگر کانون بنا ہی نہیں ہے تو judiciary سنرک چھن کس کا کرے گی اور اگر خراب کانون بنا ہے تو خراب کانون کا سنرک چھن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے دیکھا کیا کہ اگر legislative اپنا work بہتر ڈنگ سے نہیں کرتی تو باقی کے دو pillars کا آپ سوط ہی بگڑ جاتا ہے ٹھیک اگر اگر اپنا work بہتر ڈنگ سے نہیں کرتی تو اس کا کیا پر پڑ سکتا ہے ٹھیک executive اگر اپنا work بہتر ڈنگ سے آپ نہ کرے تو اس کا پر یہ پڑے گا کہ بیدھائی کا کتنے بھی اچھے کانون بنا لے جب وہ کانون execute ہی نہیں ہوں گے تو ایسے کانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک یعنی کیا کانون صرف کانون پر ہوں گے ان کانون پر کوئی result نہیں ملے گا ٹھیک کیونکہ اگر executive اپنا کام بہتر ڈنگ سے نہ کرے تو کیا نہیں ہوگا بیدھائی کا دوارہ آپ کے بنائے گئے کانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ہی اگر executive اپنا work بہتر ڈنگ سے نہ کرے تو judiciary بھی کانون کا سن رکھ چھن نہیں کر پائے گی کیسے نہیں کر پائے گی مان لیا کہ کسی بیہتر نے کانون کو توڑا تو judiciary سمن بھیجے گی اور سمن لے کے جائے گا آپ کے کوئی پولیس عدیقاری یعنی کارے پالکہ کا سدش اور اگر وہ پولیس عدیقاری بھرشت چار کر دے اور سمن کو اس بیقتی کے پاس تک نہ پہنچ آئے تو اس کا مطلب judiciary اپنا کارے بہتر ڈنگ سے نہیں کر پائے گی تو یہاں ہم آپ دیکھتے کیا ہے کہ اگر کارے پالکہ اپنا کارے بہتر ڈنگ سے نہ کرے تو بیدھائی کارے کارے بگڑے گا اور نیائے پالکہ کارے کارے بگڑے گا ٹھیک اب ٹھیک اسی طرح سے ہم آپ سمجھتے ہیں جوڈی اگر دیس میں جوڈی سری بہتر ڈنگ سے کارے نہ کرے تو اس کا کیا پرنام ہوگا جوڈی پہلی چیز تو یہاں جنتہ کا جو سو سن ہوگا وہ بڑھ جائے اور جب آپ کے جوڈی سری بہتر ڈنگ سے کارے نہ کرے تو کارے پال پال بھی اپنی من بیوستہ ہے ہی نہیں ٹھیک تو پھر آپ ہوگا کیا اراج پوری پھیل جائے گی لوٹ پاٹ مار پیٹ ہتیا مدر یہ سب آپ کے بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ سب چیز ہے اس لیے رکی ہوئی ہیں کیونکہ جنتہ کو پتائے کہ کچھ law نام کا بھی چیز ہوتی ہے کوئی چوڑی سری ہے جو اس پورے سسٹم کو مینیج کیے ہوئے ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس سے آگئے تو ہم نے یہاں دیکھا آپ کے یہ کہ کسی بھی دیس میں آپ کے سرکار بہتر ڈھنگ سے کارے کرے اس کے لیے جروری آپ کے یہ ہوتا ہے کہ اس دیس میں سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سمجھا آپ کے کیا کہ سرکار آپ کے ہے کیا اور سرکار کا سنگٹھن کیا ہے اب اس سرکار کے سنگٹھن کو ہم انڈیا کے پرسپیکٹیب میں سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں کیا بھارت کے اندر سرکار کے یہ تینوں پلر صحیح طریقے سے کار کر رہے ہیں کیا کسی پلر میں آپ کی سمجھ ہے کیونکہ اگر تینوں میں سے ایک بھی پلر اگر صحیح طریقے سے کار نہیں کر رہا تو بانکی دو پلر کا کار سوطہ ہی بگڑ جائے گا یہ ہم نے آپ کو بتا یا ہے تو اب ہم اس کی گھٹنا کا analysis ان تینوں pillars کا analysis انڈیا کے سندرب میں کریں گے ٹھیک ہے اب انڈیا کے سندرب میں اب ہم تینوں pillars کا analysis یہ کرتے ہیں کیا یہ تینوں pillars آپ کے بہتر ڈنگ سے کار رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کے legislative یعنی کی آپ کے بیدھائی کا بہتر ڈنگ سے کاری کر رہی ہے تھوڑا سا دیماغ پہ جور ڈالیں آپ لو دیکھ ہیں کیا بھارت کے اندر بیدھائی کا یعنی legislative بہتر ڈنگ سے آپ کے کاری کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں بیدھائی کا کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بھارت کے اندر بیدھائی کا کی اندر میں یعنی کی central میں آپ کے legislative ہوتا ہے کیا parliament یعنی سن سن اور راجیوں کے اندر آپ کے بیدھائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کیا راج بدھان سوا یا راج بدھان منڈل ٹھیک state legislature یا state legislative assembly سمجھ بیدھائی کا کام کیا ہے آپ کے کانون بنانا plan بنانا policy بنانا یہ آپ کے بدھائی کا کام ہوتا ہے اب بدھائی کا کے اندر کانون بناتا کون ہے تو بدھائی کا کے اندر آپ کے کانون بناتا کون ہے یہ دیکھ ہے ہم ٹھیک تو کیندر میں آپ کے سنصد کے اندر آپ جو سدش ہوتے ہیں کون سانصد member of parliament یہ کانون بناتے ہیں اور راجیوں کے اندر آپ کے جو کانون بناتے ہیں وہ آپ کے MLE member of legislative assembly اگر کسی راجی میں بدھان پر صد ہے تو وہاں MLC participate کرتے ہیں member of legislative council ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ پیدھائی کا کام ہوتا ہے کانون بنانا تو کیندر میں آپ کے سنصد میں جو کانون بنائے گا آپ کے وہ کون بنائے گا MP اور راجی میں آپ کے بنائیں MLE اب تھوڑا ساتھ analysis کرو آپ لوگ اس بات کا ٹھیک اس دیش کے اندر اگر آپ کو doctor بننا تو کیا eligibility ہوتی ہے MBBS اگر engineer بننا ہے تو کیا eligibility ہوتی ہے BTEC یا B اگر advocate بننا ہے تو کیا eligibility ہوگی LLV ٹھیک یہ سب چھوڑو کہ اگر آپ کو چپراسی بھی بننا ہے اس دیش کے اندر تو minimum eligibility چاہیے 10th pass لیکن اس دیش کے اندر اگر آپ کو MLE یا MP بننا ہے تو کیا eligibility ہوتی ہے No educational qualification MP یا MLE بننے کی آپ کے کوئی بھی سیچھ کی یوگ گتہ نہیں ہوتی ٹھیک تو اب آپ یہاں سوچ نا کیا آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرانا پسند کروگے جس کے پاس MBBS کی ڈگری نہ ہو یا جسے آپ کے ڈاکٹری کی پوری سمجھ نہ ہو تو ہم یہاں کر رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو قانون بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں جنہیں policy making کی کوئی سمجھ ہے ہی نہیں ٹھیک یعنی کہ ہمارے جو MLA اور MP ہیں ٹھیک انہیں یہی نہیں پتا کہ public policy آپ کے کہتے کسے ہیں لوگ نیتی ہوتی کیا ہے لوگ نیتی بنانا تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک کئی آپ کے ایسے MP اور ML ہوتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے ہے ٹھیک اب دوسری سمجھ دیکھ نا دوسری سمجھ آپ کے یہ کہ آپ for example IES بنتے ہو تو کیا آپ کو IES select ہوتے ہی سیدھا آپ ک جو میں آپ کو کلیکٹر بنا دیا جائے گا نہیں پہلے لباس نام میں ٹریننگ ہوگی پھر آپ کے فیلڈ ٹرین ہوگی یعنی IES پاس کرنے کے باد کلیکٹر بننے کے لیے آپ کو چھ سال لگ گے تب آپ کلیکٹر کئی بن پاؤ ہوگی ٹھیک ہے اب وہ ہی ہم دیکھیں آپ کوئی انسپیکٹر بھی بنتے ہو تو آپ کو جوب پہ اپوائنٹ ہونے سے پہلے ایک ٹریننگ کا انتظام ہوگا میں جاتے ہو اور بیدھائکہ میں جا کے کانونوں کے نرمان میں اپنی سہبھا گتہ پردر صف کرتے ہو یعنی کہ اس کا مطلب آپ کے کیا ہوا کہ آپ کے پاس سیچھے یوگتہ تو تھی ہی نہیں اوپر سے کانون بنانے کی کوئی بھی ٹریننگ بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو نہیں دی جائے جس سے ہم پبلک پولیشی کا نرمان کر سکے تو اب اس سے آپ کے سمسیا یہ create ہوتی ہے کہ ہماری بیدھائکہ ہوتی ہے یہ بیدھائکہ آپ کے بڑے چھوٹے اور ایسے مددوں پر اپنا دھیان کیند کر دیتی ہے جو صرف board bank کو خوش کر رہے جاتے کے کارے پالکہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا بھارت کے اندر کارے پالکہ صحیح ڈھنگ سے اپنا کارے کر رہی ہے ٹھیک یا بھارت کے اندر کارے پالکہ بھی صحیح ڈھنگ سے اپنا کارے نہیں کر رہی تو بھارت کے اندر جو آپ کے کارے پالکہ ہے یہ اور ایک کارے پالکہ آپ کی ہوتی ہے پرمانیٹ ٹیمپریری کارے پالکہ ہم کہتے ہیں کسے کاؤنسل آف مینیسٹر کاؤنسل آف مینیسٹر اور پرمانیٹ کارے پالکہ ہم کہتے ہیں کسے بیورو کریشی یعنی کی آپ کے آئی آئی پی ای یعنی کی اگر ہم دیکھ ہیں آپ کے بھارت کے اندر کارے پالکہ کاؤنسل آف مینیسٹر اور ایک آپ کے سوری ٹیمپریری کارے پالکہ کاؤنسل آف مینیسٹر اور پرمانیٹ کارے پالکہ بیورو کریشی یعنی کی نوکر سالی اب ہم یہ دیکھ ہیں کہ بھارت کے اندر یہ ایکجیکیوٹیو کتنا اچھے طریقے سے کارے کرتی ہے بھارت کے اندر آپ کے جو کاؤنسل آف منسٹر یعنی کی جو ٹیمپریری ایکجیکیوٹیو یعنی کی جو آپ کے ایستھائی کارے پالکہ ہے اس کا جو نرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیدھائکہ کے سدشیوں سے کس کے سدشیوں سے بیدھائکہ کے سدشیوں سے یہ آپ کے نرمان ہوا اب یہاں آپ کے جب بیدھائکہ کے سدشیوں سے آپ کے اس کا نرمان آپ کے ہوا تو اس کا آپ کے نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ کے بیدھائکہ کے سدسیوں کی کوئی educational qualification نہیں ہے تو ان کی بھی تو کوئی educational qualification نہیں ہوگی ٹھیک یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر کاؤنسل آف منسٹر کے منتریوں کو کرنا کیا ہے انہیں منترالے سمالنا ہے پورا مطلب آپ کے کوئی منسٹر ہوا اسے سمالنا ہے science and technology منسٹر اور اگر وہ منسٹر پڑھا لکھا ہی نہیں ہے یا اگر اس منسٹر نے art سے اپنی education پوری کی ہے ٹھیک تو وہ منسٹر کیسے science and technology آپ کے منسٹری کو سمال سکتا ہے ٹھیک جیسے کہ ماللیہ منسٹر کو سمالنا ہے آپ کے health ministry اب health ministry اگر کسی منسٹر کو سمالنا ہے اور اگر اسے health کے بارے میں کچھ معلومی نہیں ہے تو کیسے وہ آپ کے سمال سکتا ہے health ministry تو اس کا آپ کے نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو temporary آپ کے یہ جو executive ہوگی ٹھیک یہ آپ کے کیسی ہو جائے گی uncapable یعنی کہ یہ اپنے کاریوں کو زیادہ بہتر ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گی یہ آپ کے ہوا تو ایسی استطی میں اب آپ کے جو حاوی ہوگی وہ ہوگی permanent executive یعنی کہ bureaucracy یعنی کہ یہ جو منتری ہوں گے آپ کے یہ bureaucracy کے اوپر آپ کے depend ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک تو یہاں آپ کے دوسری سمسیا آپ کے یہ ہوتی ہے کہ بھارت کے اندر legislative تو آپ کے چھوڑو یہاں executive میں بھی آپ کے problem ایک تو یہ ہوئی دوسری executive میں آپ کے جو problem آتی ہے یہ آتی ہے آپ کے corruption یعنی کہ بھرسٹا جار corruption کی اگر اب ہم بات کریں تو آپ کے یہ جو nexus ہے temporary executive اور permanent executive ان کا آپ کے ایک پورا nexus بن جاتا ہے اور یہاں سرکاری جتنی بھی یوزنائیں ہوتی ہیں یہ سب corruption کے گرت میں آپ کے چلی جاتی ہیں ٹھیک اب یہاں آپ کے ہوتا یہ ہے کہ کئی بار بدھائی کا بہت اچھے سے قانونوں کا نرمان کرتی ہے لیکن آپ کے executive corruption کی وجہ سے ان قانونوں کو بہتر ڈنگ سے لاغو کر ہی نہیں پاتی جیسے کہ for example ہمیں ایک example دیکھیں آپ کے midday meal plan midday meal plan آپ کے کیا کہتا ہے 6-14 ورس کے آپ کے جو school کے بچے ہیں انہیں ایک time کی ایک بہتر ڈائیٹ دی جائے گی plan تو اچھا ہے ٹھیک لیکن problem آپ کے یہ ہے کہ یہاں اتنا corruption آپ کے ہوتا ہے کہ آپ کے جو بات کی جاتی ہے کہ ایک بچے کو 30 گرام protein اور 2100 calorie کے لگوگ آپ کے کھانا دیا جائے گا ٹھیک یہی آپ midday meal کا plan ہے کیا باسطم میں کھانا اتنی calorie اور protein کا بچوں تک پہنچتا ہے یعنی midday meal کا اگر آپ کھانا اب دوسرا ٹھیک اسی طریقے سے آگے سمجھنا یہ آپ نے یہاں تک دیکھا دوسرا اب آگے آتے ہیں یہ executive کا ہم ایک system سمجھاتے ایک general ایک سمجھا پر discuss کرتے سمجھنا executive میں اس executive system کی بجے سے بھارت میں کیا کیا آپ کے سمجھا کھڑی ہوئی ہیں اسے دیکھتے ہیں executive کے بہتر کارے نہ کرنے کی بجے سے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بھارت 1947 میں آجاد ہوا تھا 1947 میں جب بھارت آپ کے آجاد ہوئا تو بھارت کے اندر آپ کے سرکار نے جو اپنا ایم رکھا وہ رکھا آپ کے کیا socialism یعنی کی سماج بات کا جو عرث ہوتا ہے equal distribution of resources یعنی کی سنسادھنو کا سمتہ پورو بطرن اس کا مطلب کیا ہوا دیش میں اگر 100 لوگ ہیں اور 100 روپے ہیں دیش کے پاس تو سب میں 1 روپے بات دیا جائے تو یہاں آپ کے socialist میانی کی سماج بات کو لاغو کرنے کے لیے آپ کیا کیا گیا کہ 1951 میں آپ کے یہ بیبستہ کی گئی لینڈ ریفورم ایکٹ لائے گئے بھومی صدار کانون یہ لینڈ ریفورم ایکٹ کیوں لائے گئے پہلے تو آپ یہ سمجھ لو ٹھیک بھارت میں جب آپ کے انگریجوں نے جو ساسن کیا 222 سال ٹھیک اس ساسن کی جمین ہے کیا ہوئی ٹیک سیسن یا ان کی کر بھرنے کی بجائے سے یہ جمین داروں کے پاس گھر ہو گئی تو کسانوں سے جمین ہے آپ کی جمین داروں کے پاس اور بھارت کے جو کسان تھے وہ دیرے دیرے کیا ہوتے چلے گئے بھومی ہین ہوتے چلے گئے ٹھیک ہے اب یہاں پرابلم کیا ہوئی جب سماج باد کی آپ کی گئی تو یہاں مطلب یہ تھا کہ جمین دار کے پاس 10,000 اکڑ جمین ہے تو کیا جائے اسے کسانوں میں بانٹ جائے ٹھیک ہے اس کے لیے لائے گئے آپ کے لینڈ ریفورم اکٹ یعنی کی بھومی صدار کانون اور اس میں بیوستہ کی گئی حد بندی اور چک بندی یعنی کی آپ کے پر جمین کی ایک سیما کو نردھارت کر دیا گیا کہ ایک کسان دس اکڑ یا پندرہ اکڑ ہی جمین رکھ سکتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جمین دار آپ کے بہت بڑے بڑے جمین دار ہیں کسی جمین دار پر پر پانچ سو اکڑ جمین کسی پر ہجار اکڑ جمین تو یہ جمین جمین جو پستینی جمین اتنی آسانی سے کیسے دے کسان کو تو جمین دار کوئی نہ کوئی طریقہ بھی نکال اگ بیدھائکہ نے بنایا کانون آپ کے پر سیمت ماترہ میں جمین ہوگی کانون لاغو کسی کرنا تھا ایکزیکیوٹیو میں کسی جلے کے اندر جمین کے بٹوارے کا جو کام ہوتا ہے جلہ کا جو آپ کے بٹوارہ ہے اس بٹوارے کو آپ کے کیسے کیا جائے سب میں برابر برابر آپ کے کیا جائے یہ آپ کے کام ہو ہے اب دیکھتے ہیں جلہ کلیکٹر نے کیسے بٹوارہ کیا سمجھنا جرہا جلہ کلیکٹر نے جب جمینوں کا بٹوارہ کیا تو ایسے کیا کوئی جمیندار تھا جس کے پاس ایک ہزار اکڑ جمین ہے تو نیم آپ کی یہ کہتا ہے اسے یہ ایک ہزار اکڑ جمین سو لوگوں میں دس اکڑ بانٹ مہین ہے ٹھیک اب یہاں جلہ کلیکٹر اور جمیندار کے بیچ ہوئی آپ کے ساٹھ کانٹ جمیندار نے پہنچ اس کا مطلب جمین ڈسٹیبیوٹ ہو گئی پھرجی نامہ پہ ڈسٹیبیوٹ ہو گئی سرکاری کار میں تو ہو گئی لیکن باسطبی روپ سے اس جمین پہ کبجہ بنا رہا انہی جمیندار کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کاغج میں تو ایکزیکیوٹیوٹیو نے اسے لاغو کر دیا لیکن آپ کے بیوہار میں یہ بیوستہ لاغو ہوئی نہیں اب اس کا پردام کیا ہوا یہ سمجھ جب آپ کی لینڈ ریفا آئے ٹھیک تو آپ کے بھارت کے کسانوں کو یہ لگا کیا لگا کہ اب بھارت کے کسانوں کو کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک ایک ڈو جی کا بڑا یوگدان تھا آپ کے پنڈت نہرو جی کا تو باڑی پرچند بہومت سے آپ کے کانگریس ستہ میں آتی ہے کانگریس نے اپنا پورا ایک کاریکال پورا کر لیا پانس سال کا آپ کے اور اس پانس سال کے کاریکال میں ان کسانوں کو جمینیں نہیں ملی لیکن جمینیں تو کارکجاؤں میں بڑھ چکی تھی کسانوں تک ہی نہیں پہنچیں ٹھیک تو اب آپ کے سیکنڈ پوائنٹ پر کیا ہوتا ہے اب آپ کے پہلا کاریکال ختم ہو گیا آپ کے کانگریس کا یا پنڈت نہرو کا کسان آپ کے انتجار کر رہے ہیں کہ جمینیں آپ کے اب ملیں گی کسانوں کو لگا کہ آپ کے بڑا بھارت ہے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہوگا جمینیں بطرت کرنے میں تو ایک بار پنڈت جی کو اور جتاتے ہیں سائد دوسرے کاریکال میں جمین مل جائے تو آپ کے یہاں کیا یہ کہ دوسرا آپ کے الیکشن ہوا آپ کے لوگ سوا کا چناب دوسرے آپ کے الیکشن میں بھی پنڈت نہرو کو پرچند بہومت سے آپ کے جتایا گیا کانگریس پھر سبتہ میں دوسرا بھی کاریکال آپ کے نکل گیا لیکن کسانوں تک جمینیں نہیں پہنچیں اور پہنچتی بھی کیسے جمینیں تو بڑھ چکی تھی کسانوں کو آپ کے لگا بھولے والے کسان تھے کہ سائد بہت بڑا بھارت ہے تو آپ کے پنڈت جی کو ٹائم لگ رہا ہوگا ان جمینوں کو باٹنے میں تو کیا کریں تھوڑا سا اور پیسنس رکھیں اور اب آپ کے تیسرے لوگ سوا چناب آئے اور تیسرے لوگ سوا چنابوں میں بھی آپ کے کیا کیا کہ ان کسانوں نے آپ کے کیا آپ کے یہ کہ ایک بار پھر کانگریس کو پرچند بہومت سے جٹایا اور تیسری بار پھر بھارت کے پردان ونتری بنے پنڈت نہرو اور تیسرے کاریکال کے دوران تو آپ کے نہرو جی ہی ختم ہو گئے اب آپ کے نہرو جی کی ہو گئی آپ کے ڈیت تو اب بھارت کے کسانوں کو لگا کہ اگر پنڈت جی جیتے جی جمینیں نہیں دلا پائے تو مرنے کے بعد تو یہ جمینیں ملیں گی بھی کیا تو اب یہاں سے بھارت کا جو یوہ کسان تھا اس کے اندر آپ کے ایک آکروس اتپن ہوا اور اسی آکروس کا پریڈام آپ کے یہ ہوا کہ آپ کے بیشٹ بنگال یعنی کی پسچم بنگال کا آپ کے ایک گاؤں تھا نقسل واری نقسل واری یہ گاؤں کا نام تھا پسچم بنگال کے اندر اس نقسل واری گاؤں کے آپ کے جو یوہ کسان تھے آپ کے ٹھیک یہ پریسان ہوئے بیوستہ سے اور ان یوہ کسانوں نے آپ کے ماہ کی بچار دھارہ کو اپنا کس کی بچار دھارہ کو ماہ سے تُن کی بچار دھارہ کو اور ماہ سے تُن کی آپ کے ideology کہتی ہے power emers from bullet یعنی کی सتہ بندوق کیوں نلی سے نکلتی ہے اور ان کسانوں نے ہتیار اٹھائے اور ہتیار اٹھا کے آپ کے جمینداروں پہ حملہ کیا ان کے ختم کی سب جلا دیئے اور آپس میں جمینیں بیں میں موجود کا اپنا تھی اور موجود کی قرط بھی اندولن شروع ہوا اور یہی اندولن آگے چل کے بنا نقسلواد اور یہی نقسلواد آپ کے سوطنتر بھارت کے بعد آج تک کی سب سے بڑی سمسیا ہے اور یہ جو آپ کے نقسلواد ہے آپ کے یہ سب سے بڑی سمسیا ہے آپ کے کھڑی کی کس نے اس ایکزیکیوٹیوٹیو سسٹم نے تو نقسلواد بھارت میں جو آپ کے کارن ہے وہ ہے آپ کے کس کا فیلیر آف ایکزیکیوٹیوٹیو سسٹم ٹھیک یعنی بھارت میں آپ کے کارپالکہ کی بفلتہ تو یہ ہے آپ کے کارپالکہ کی بفلتہ کا پریڈام تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا لیجسلیٹیو اس کی کمیاں پھر دیکھا ایکزیکیوٹیوٹیو اس کی کمیاں اب ہم آتے ہیں جوڈیسری اب جوڈیسری کی اگر ہم کمیوں کی بات کریں ٹھیک تو دیکھتے ہیں جرا جوڈیسری کی کی کمیاں ہیں تو جوڈیسری جوڈیسری یعنی کی نیائے پالکہ کی اگر اب ہم بات کرتے ہیں تو نیائے پالکہ میں آپ کے سسٹم یہ ہے سب سے پہلے بھارت کی نیائے پالکہ کی سب سے بڑی کمی تو آپ کے یہ ہے کہ یہاں اگر ایک بار کوئی کیس چلا جائے تو لور کوٹ سے سپریم کوٹ تک پہنچنے میں آپ کے اسے سالوں لگ جاتے ہیں یعنی کی تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ بس ایک بار کیس چلا جائے ٹھیک یعنی کی آپ کے کب نیائے ملے گا بھگوان مالک ہے اگر کو سینٹر ہو گیا تو سب سے بڑی بات تو یہاں جسٹس پروسیس اتنی ڈیلے ہے آپ کی کہ ڈیلے میں یعنی کی دیر سے جسٹس ملنا جسٹس نہ ملنے کے برابر ہو جاتا ہے کئی بار تو پروسیس اتنی ڈیلے آپ کے ہو جاتی ہے کہ آپ کے کسی بیکتی کو مال لیا 20 سال اس کا کیس چلا اور 20 سال واد کوٹ نے اسے سجا سنائی پتہ یہ چلا کہ وہ بیکتی مر گیا تھا اس سے پہلے اب کوٹ کی سجا کا فائدہ کیا ہے ٹھیک کئی بار آپ کے یہ ہوا کہ 20 سال سے کوئی بیکتی جیل میں ہے اور 20 سال واد کوٹ اسے نردوز گھوشت کر دیتی ہے اب 20 سال تو وہ بیکتی پہلے ہی جیل میں رہ لیا ہے اسے نردوز گھوشت کر کے اس کا تو جیبن برواد ہوئی گیا ٹھیک دوسری ہے آپ کی جوڈیسری کی اگر ہم کمی دیکھیں ٹھیک ہے دوسری جوڈیسری کی کمی آپ کی یہ ہے جوڈیسری میں آپ کے نیپوٹیز یعنی کی بھائی بھتیجہ بات ٹھیک یہ سب سے زیادہ ہے آج بھی دیش کے اندر آپ کے ایک سروے بتاتا ہے دیش کے سپریم کورٹ اور دیش کے جتنے بھی ہائی کورٹ ہیں ٹھیک دیش کے سپریم کورٹ اور دیش کے جتنے بھی ہائی کورٹ ہیں ان کے اوپر صرف دیش کی تیراسی فیملیوں کا کبجہ ہے یعنی کی دیش کی تیراسی فیملی ستنترتہ کے بعد سے لے کے آج تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ججوں کا نردھارن کرتی ہیں یہ نیپوٹیزم کی ستتی ہے آج آپ کے جوڈیسری کے اندر یعنی کی فیئر کمپٹیشن کے جو بات ہم کرتے ہیں فیئر کمپٹیشن آپ کے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سب سے کم ہے اگر آپ جوڈیسری کا ایکزام کوالیفائی کر بھی لیتے ہیں تو آپ بہت چھوٹے لیول کے جج بنیں گے آپ کبھی بھی آپ کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بنی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو آپ کے بھائی وطیج آباد کے آدھار پر ججوں کا سسٹم یا پولٹیکل اپروچ کے آدھار پر اس سسٹم کو آپ کے بھرا جاتا ہے یہ دوسری آپ کی کمی اب تیسری آپ کے کمی یہ کہ یہ جو آپ کے جوڈیسری ہے یہ جوڈیسیل ایکٹویزم یعنی کی نیایک سکریتہ کے نام پر لیجسلیٹیب اور ایکجی کیوٹیب میں تو آپ کے انٹرفیر کر دیتی ہے لیکن اپنی انٹرنل پروسیس کو آپ کے یہ کبھی صحیح کرنے کی بات نہیں کرتی یہ تیسری آپ کی کمی یعنی کی ڈیموکریسی کے اندر یہ تینوں سنسطھائیں آپ کے پیرلل آپ کے ورک کرنی چاہیے لیکن کئی بار آپ کے جوڈیسری یہ بھاری ہوتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اور اگر ہم کرپسن کی بات کریں تو کرپسن یہاں اجاگر روپ سے تو نہیں ہوتا لیکن آپ سبھی لوگ پرچت ہیں جوڈیسری میں اگر آپ کو بیل بھی کرانی ہے تو کہیں نہ کہیں پیسہ تو جاتا ہے ٹھیک اب یہ اجاگر بھلے ہی نہ ہو لیکن آپ کے پیسہ تو آپ کے جوڈیسری کے اندر بھی چلتا ہے یہ جوڈیسری کی سچویشن ہے آپ کے انڈیا کے اندر ٹھیک اب ہم آتے ہیں یہاں آگے ہم نے یہاں آپ کے یہ دیکھا کہ بھارت کے اندر آپ کے یہ جو تینوں پیلر ہے سرکار کے ان تینوں میں سے ایک بھی پیلر ایسا نہیں ہے جو بہتر ڈنگ سے کارے کر رہا ہو یعنی کہ تینوں کے آپ کے تینوں پیلر میں کچھ نہ کچھ آپ کے کمیاں ہیں اور ان میں صدھار کی ضرورت ہے ٹھیک تو بھارت ایک ایسا دیس جہاں سرکار کے یہ جو تین کے تین پیلر ہیں تینوں کے تینوں پیلرز میں آپ کے دیمک لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ کے دیش کے اندر سرکار کارے کر رہی ہے اور دیش ہمارا جو یہ بھارت ہے بس میں آپ کے ایک نترتو کرنے کی استطیق میں ہے ٹھیک ہے اسی لئے آپ کے کہتے ہیں کہ جس دیش میں آپ کے اتنی کمیاں ہوں ٹھیک جس دیش میں آپ کے ٹاپ لیول پر اتنی کمیاں دکھائی دے رہی ہیں پھر بھی وہ دیش آپ کے اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پورے بس میں کئی بھگوان ہو نہ ہو اس بھارت کے اندر تو ضرور ہے ٹھیک یہ آپ نے ساری کمیاں دیکھی انڈیا کے اندر اب یہاں آتے ہیں ہم اس سے آگے تو ابھی تک ہم نے آپ کے یہ سمجھا کہ گورنمنٹ کے آپ کے جو کمپو جیسن آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک یہ کمپو جیسن کیا ہوتے ہیں اب پولٹیکل سائنس کے جو ٹریڈیشنل تھنکرز تھے پولٹیکل سائنس کے ان ٹریڈیشنل تھنکرز کا آپ کے یہ ماننا تھا کہ گورنمنٹ کے تین پیلرز ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کے سوسائیٹی کے اندر گتشیلتہ آپ کے بڑھی پولٹیکل سائنس کے جو ایڈوانس تھنکرز کر ہوئے ان کا آپ کے یہ ماننا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر تین نہیں گورنمنٹ کے اندر چار پیلر ہوتے ہیں اور چوتھا پیلر آپ کے ہوتا ہے کیا؟ میڈیا ٹھیک تو فورث پیلر آف گورنمنٹ یہ کیا ہوتا ہے تو میڈیا کو ہم کہتے ہیں آپ کے fourth pillar of government اور democracy یعنی کہ آپ کے سرکار کا چوتھا استم یا آپ کے لوگتندر کا چوتھا استم یہ یاد رکھنا یہ direct question آپ کے چھوٹے چھوٹے exam سے پوچھا جاتا ہے کہ which one of the fourth pillar of government یا fourth pillar of democracy تو آنسر کیا ہوگا میڈیا اب یہاں یہ سمجھنا آپ لوگ کہ یہ جو آپ کے میڈیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے میڈیا سبد کا جو آپ کے origin آپ کے ہوا ہے یہ ہوا ہے آپ کے ایک کس سبد سے میڈی ایٹر میڈی ایٹر کا مطلب مدھیست اس سبد سے بنا ہے آپ کے میڈیا اب اس میڈی ایٹر ورڈ سے آپ یہ مٹا دو تی او آر کیا رہ گیا میڈیا تو اب یہ میڈیا آپ کے ہے کیا تو میڈیا آپ کے ایک میڈی ایٹر ہے کس کس کے بیچ کا میڈی ایٹر ہے government اور public ان دونوں کے بیچ کا میڈی ایٹر ہے میڈیا تو پھر میڈیا آپ کے اگر ایک میڈی ایٹر کا کام کر رہا ہے تو پھر میڈیا کا آپ کے ادیش کیا ہے کیا کرتی ہے آپ کے میڈیا میڈیا کا کام آپ کے ہوتا ہے کہ government کی آپ کے جتنی بھی نیتیاں یعنی کی policies ہیں یہ کس کو بتائے جنتا کو بتائے اس کے علاوہ آپ کے government کی جتنی بھی کمیاں یعنی limitations ہیں یہ کس کو بتائے جنتا کو بتائے یعنی کی government کی جتنی بھی آپ کے جو policies ہیں ان سے جنتا کو پرچت کرائے government کی جتنی بھی آپ کے limitations ہیں ان سے جنتا کو پرچت کرائے اور اس کے علاوہ آپ کے جنتا government سے کیا چاہتی ہے public opinion یعنی کی public کا opinion کیا ہے کسی بھی مددے پر جنتا کی اچھا کیا ہے کسی بھی مددے پر اس سے کس کو پرچت کرائے آپ کے government کو پرچت کرائے تو یہ کام آپ کے ہوتا ہے کس کا میڈیا کا اور اگر ہم بھارت کے اندر دیکھیں تو بھارت کے اندر آپ کے میڈیا بھی آپ کے صحیح ڈھنسے کارے نہیں کرتی بھارت کے اندر میڈیا بھی آپ کے کچھ ہی مددہ پر concentrate رہتی ہے جیسے کہ پچھلے کافی سمیہ سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں ٹھیک تو آپ کے پچھلے جب سے lockdown لگایا یا Corona آیا ہے تو میڈیا میں Corona کا ایسو Corona کا ایسو آپ کے ختم ہوتے ہی سوسانت سنگھ راجپود کی death کا ایسو اور اس کے ختم ہوتے ہی اب یہ رامندر شروع ہو گیا اس کے علاوہ چوتھی نیوز تو پچھلے چھ مہینے سے آپ نے TV پر کوئی دیکھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے کیا دیش میں صرف یہ تین ہی مددے تھے اور کچھ تھا ہی نہیں کوئی development ایسو کوئی unemployment ایسو آپ کے کوئی economical ایسو کچھ بھی میڈیا کے اندر نہیں آتا اس کا مطلب آپ کے یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو میڈیا ہے یہ بھی اپنی کار ایمانداری سے نہیں کرتی اور آج کی ڈیٹ میں جو میڈیا ہے وہ نیوز نہیں وہ paid news دکھاتی ہے paid news کا مطلب آپ کے یہ جس نیوز کو پیسہ دے کے دکھوایا جائے ٹھیک یہ کرتی ہے آپ کے میڈیا یہ میڈیا کی کمی ہے یہاں بھی آپ کے reform کی ضرورت ہے تو اگر ہم انڈیا کے اندر بات کریں تو یہاں تو government کے آپ کے تین نہیں آپ کے چاروں pillar آپ کے کیسے ہیں لڑکھڑائے ہوئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے آپ کے کسی بھی دیس میں آپ کے سرکار کے یہ تینوں pillar بہتر ڈنگ سے کاری کریں کون کون سے تینوں pillar legislative executive judiciary یعنی کسی بھی دیس میں آپ کے سرکار کے یہ تینوں pillar بہتر ڈنگ سے کاری کریں اس کے لیے ضروری ہے اس دیس میں آپ کے fair, transparent اور independent میڈیا ہو جو گھٹناوں کو ٹھیک یا جو سرکار کی اسططی کو باسطبیق روپ سے جنتہ کے سامنے پرستط کریں تب ہی آپ کے سرکار کے یہ تینوں pillar بہتر ڈنگ سے کاری کریں گے otherwise نہیں کریں گے اور بھارت کے اندر چونکہ میڈیا اپنا یہ role play نہیں کرتی اور یہی ریجن ہے ہمیں صرف سرکار کی اچھائیوں کا پتا چلتا ہے یعنی کہ ان تینوں pillar کی اچھائیوں کا پتا چلتا ہے زیادہ تر برائیاں ہمارے سامنے آتی ہی نہیں ہیں ٹھیک تو یہ آپ نے دیکھا کہاں ایسو یہاں تک کا